السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ عزوجل ہم سورة البلد اس کی پہلی دس آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سورہ فجر ہم نے مکمل ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لی ہے تو سب سے پہلے آئیں مختصر ستارف سورة البلد کا پیش کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام البلد ہے اور یہ لفظ اس کی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے اس میں ایک رکو بیس آیتیں بیاسی کلمیں اور تین سو حروف ہیں یہ سورت کہاں نازل ہوئی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کے مطالعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے رئیسوں کے گٹیا کردار کو حدف تنقید بنانا شروع کر دیا تھا اس کے مضامین کیا ہیں تو اس کے مضامین یہ ہیں کہ قسم اٹھا کر انہیں بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ خیال سراپا لاغو ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو کہ تم پر کسی کا قابو نہیں ہے تم فضول باتوں میں اور جوٹھی نمود کے لیے اپنا روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہو اور پھر اس پر اتراتے ہو کہ تم کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس نے تمہیں یہ رزق عطا فرمایا ہے وہ تمہارے اس غلط استعمال سے آگا نہیں ہے دین اسلام فطرتی دین ہے وہ انسان کے جسمانی اور روحانی دونوں فطری تقاضوں کی تکمیل پر یقصہ توجہ مبزول کرتا ہے نہ وہ انسان کو مادی لذتوں میں کھو جانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ان سے قلیتاً قطع تعلق کر کے صرف روحانی لطافتوں میں محو ہو جانے کی تلقین کرتا ہے اس صورت میں ان آزا اور جوارے کا ذکر کرنے کے بعد اور جو انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے مرمت فرمائے گئے ہیں اسے تنبیح کی جا رہی ہے کہ تجھے اقاب کی قوت پرواز دی گئی ہے اس سے کام لیتے ہوئے تمہارا فرض ہے کہ اخلاق حسنہ کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے پرکشار رہو اس مقصد کے لیے جو عامال حسنہ ضروری و ناگزیر ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا گیا غلاموں کو آزاد کرنا کہت سالی کے دنوں میں فاقہ زدہ لوگوں کو خوراق کا احتمام پہنچانا یا ان کے لیے خوراق کا احتمام کرنا یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کرنا اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے چراک کو روشن رکھنا خود سبر کرنا اور دوسروں کو سبر اور ہمدردی کی تلقین کرنا یہ وہ عامال ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی منزل پا لیتا ہے لیکن جو غریبوں کی مادی ذریعات کو استطاعت کے باوجود پورا کرنے کی طرف ماہل نہیں ہوتا وہ جہنم کا ایندن بنے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے آئیں دس آیات پہلے تلاوت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وان تحلم بہذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی دران کہ آپ اس میں موجود ہیں اے پیارے نبی کریم روف الرحیم آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں اس وجہ سے میں اس کی قسم کھاتا ہوں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ جو شہر مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے یہ اس حیثیت سے اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود تشریف فرما ہے یہ شہر اگرچہ گونہ گو خوبیوں سے متصف ہے لیکن اس میں زیشان مکین کی وجہ سے جو اس کو عزت اور شرف حاصل ہوا ہے اس کی شان ہی نرالی ہے اور یہاں پہ علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کفار کی عذیت رسانیوں پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے ویسے تو اس شہر کو یہ لوگ امن کا شہر قرار دیتے ہیں نہ وہاں کسی جنگل نہ وہاں کسی جنگلی جانور کو ستاتے ہیں اور نہ ہی کسی درختوں کو اور گاز کو کارتے ہیں ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لے تو وہ اس پر بھی دست درازی نہیں کرتے لیکن اسی حرم میں ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دکھ دیئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیتیں دیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کو اپنے لئے کیسے وہ حلال سمجھ رکھائے انہوں نے اور حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے سے یہ لوگ باز کیوں نہیں آتے اور دوسرا مطلب یہ ہے جو کیا گیا ہے کہ آپ کے لئے یہ شہر حلال کر دیا گیا ہے آپ کسی کافر کو قتل کریں یا اس کو سزا دیں آپ اس کے مجاز ہیں تو یہاں پہ فرمایا لا اقسم بہاذ البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں وَأَن تَحِلُم بِہَاذَ الْبَلَدِ اور فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم کیوں کھاتا ہوں کیونکہ آپ اس میں موجود ہیں تو وہ شہر مکہ کی قسم کھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پہ مقدس زمین ہے شہر مکہ کی قسم کھانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پہ آبِ زمزم موجود ہے وہاں پہ صفا و مرہ موجود ہے لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ ہم شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں بلکہ فرمایا وَأَن تَحِلُم بِهَاذَ الْبَلَدِ اے اللہ کے پیارے محبوب آپ اس شہر مکہ میں ہیں اس وجہ سے ہم اس کی قسم اٹھا رہے ہیں اگر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ تمہارا باپ اور تمہارا باپ اور اس کی اولاد کی قسم اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي كَبَدٍ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشکت میں زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اس آیت کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد سے مراد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے چونکہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لئے اولاد کی قسم میں آپ علیہ السلام بھی داخل ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں اور اولاد سے مراد آپ علیہ السلام کی ذریعت یعنی تمام اولاد مراد ہے اور تیسرا قول بھی ہے کہ یہاں والد سے مراد سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد سے مراد آپ علیہ السلام کی جمعی امت مراد ہے اور اس کی تعاید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پیارے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں میں تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھاتا رہتا ہوں یعنی حضور علیہ السلام امت کے روحانی باپ بھی ہیں آگے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي كَبَدْ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشکت میں زندگی بسر کرنے کے لئے پیدا کیا ہے یعنی ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے کے بزمِ عالم سے رخصت ہو جائے وہ یہاں پہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے یہاں سے رخصت ہو جائے بلکہ اس کی زندگی کا سفینہ توفانوں سے نبرت ازما ہونے کے لئے بنایا گیا ہے خطرات و مسائب اور اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جب اس کا حمل رحمِ مادر میں قرار پکڑتا ہے تو اس وقت سے ہی ترہ ترہ کے خطرات اس کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور لحظہ اس کے ضائع ہونے کا اندشہ رہتا ہے اور جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بیماریاں، ناکامیاں، محرومیاں اور مخالفین کی مخالفتیں نفس و شیطان کی ریشہ دوانیاں قدم قدم پر اس کا راستہ رو کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی کے کاروان کو انہی دشوار گزار گاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد مصیبتوں اور تکلیفوں سے نبرت ازما ہونا ہے اگر ایسا نہ ہو تو اس میں مزمر امکانی قوتیں اور صلاحیتیں کبو نش و نمان نہ پاسکیں گی اور یہ کترہ کبھی در شہ سوار نہ بن سکے گا اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشکت میں رہتا پیدا کیا ہے تاکہ وہ مشکتیں برداشت کرتا رہے اور اپنا مقام اپنا مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرتا رہے اور یہاں پہ جو لفظ القبد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے المشکت المشکت والشدت یعنی مشکت اور شدت کو قبد کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ أَلْنَيْيَ قُدِرَ عَلَيْهِ اَحَدُ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا اس کے باوجود خطرات و آلام نے اسے چاروں طرف سے گیر رکھا ہے اس کے گمڑ کا یہ آلم ہے کہ وہ یہ خیال کرتا رہتا ہے کہ اس سے بالا تر کوئی ہستی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے یا جس کے حکم کے سامنے یہ سر جکانے پر مجبور ہو یہ ماز اس کی کم فہمی ہے اس کی بے بسی کی کیفیت یہ ہے کہ حادثات کا ایک ریلہ اس کا کچومر نکال دے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے آگے ارشاد فرمایا کہتا ہے کہتا ہے میں نے ڈیروں مال فنا کر دیا اب لبدا یہ لبدت ان کی جمع ہے وہ چیز جس کو ڈیروں میں جمع کیا جائے اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اور یہاں پہ یہ کافر کا کول ذکر کیا گیا ہے کہ کافر کہتا ہے میں نے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو زیادہ مال دے دے کر اتنا مال خرچ کر دیا ہے تاکہ وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائیں کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا اس نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور اس کام پر خرچ کیا اور ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خبیص نیت اور باطمی فساد سے باخبر نہ ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دے گا اب یہاں پہ بری نیت سے بری جگہ پر مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام بہت سخت بہت برا ہے اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو رشوت کے ذریعے دنیا کا اہدہ یا منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تہاشا مال خرچ کر دیتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی اللہ سے ڈریں اور درس سے عبرت حاصل کریں جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی وہوا کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے درجہ زیل احدیث آپ سماد فرمائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے ان پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے پہلا سوال ہوگا اس کی زندگی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں گزارا دوسرا سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں اس نے جوانی کو صرف کیا اور تیسرا چوتھا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا پانچمہ سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اور حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتکا یا رحم الرحمن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اس آئے سے اس کی حرکت کی مزمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں جس طرح اپنی دولت لٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے اس فضول خرچی کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی کہ تمہارے پڑوس میں صدحہ غریب اور مسکین ضروریات زندگی کے لیے ترستے رہے اور تم لوگ اپنی نام نمود کے لیے دولت کو لٹاتے رہے تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ یہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور تم پر یہ فرض تھا کہ تم اس کے حکم کے مطابق اس کو صرف کرتے غریبوں اور مسکینوں کی یتیموں اور بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرتے لیکن تم نے جو ہے وہ اپنی واہ واہ کے لیے اپنی شہرت کے لیے مال کو خرج کیا لیکن غریبوں یتیموں بیواؤں کو ان کا سہارا نہ بنے اور ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا اللہ فرماتا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا پھر آگے ارشاد فرمایا کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے دکھا دیں اسے دونوں نمائی راہیں یا دونوں نمائی راہیں اسے دکھا دیں یہاں پہ کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں یہاں ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس ناشکر گزار انسان کو عطا کی گئی ہیں اگر وہ ان کی قدر پہچانتا اور اس سے صحیح کام لیتا تو یوں آنکھیں بند کر کے سرکشی کی راہ اختیار نہ کرتا فرمایا ہم نے اس کو دونوں آنکھیں دی ہیں جن سے وہ اپنے معاشرے کے نشیب و فراز کو پہچان سکتا ہے ضرورت مند لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے بے نواء اور بے قس لوگوں کے حالات کو پہچان سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق سے ان کی امداد کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو زبان دی ہے اس کو دو ہونٹ عطا کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے مافیو زمیر کا اظہار خیال کر سکتا ہے وہ اپنے دل میں چھپی ہوئی بات کو ہونٹوں پر لاکر دوسروں بندوں کو بتا سکتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے غرباء اور مساکین کی امداد پر انہیں برنگیختہ کر سکتا ہے کہ میں بھی ان کو مال دیتا ہوں تم بھی ان کو مال دیا کرو تم بھی ان کی مدد کیا کرو لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اب زبان کی اہمیت اور اس کی حفاظت کی ترقیب کے بارے میں ترقیب کے بارے میں اللہ تعالی نے انسان کو جو زبان عطا کی ہے اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا ہے کھانے والی چیزوں کے ذائقیں معلوم کرتا ہے اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا اور اس سے جو دشواری ہوتی اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ تنبیح بھی ہے کہ اچھی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کرے اور فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زبان اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو موہ کے اندر رکھا ہے اس کے آگے دو ایسے ہونٹ بنا دیئے ہیں جنہیں کھولے بغیر کلام ممکن نہیں ہے اس میں یہی حکمت ہے تاکہ بندہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ان سے کلام نہ کر سکے نہ کر سکنے پر مدد بھی حالصر کر سکے کہ جب اس کا بری گفتگو کا ارادہ ہو تو اپنے ہونٹوں کو سی لے اور بری بعض زبان سے نہ بجا لائے اور بکسرت احادیث زبان کی حفاظت کے بارے میں ہیں خاموش رہنے کی فضیلت کے بارے میں بھی ہیں وہاں یہاں اب جو ہے آپ وہ احادیث سماد فرمائیں جو خاموشی کے بارے میں ہیں یا جو زبان کی حفاظت کے بارے میں ہیں حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی نجات کا ذریعہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے آزا زبان کی خوشامت کرتے ہیں زبان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑے ہوں گے حضرت سیدنا صوفیان عبداللہ سقفی رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے آپ علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا یہ یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا ساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے اس کی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور فضول اور بیکار باتیں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتکا یا رحم الرحیم آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَدَيْنَا هُن نَجْدَيْنَ اور ہم نے دکھا دیں اسے دونوں نمائی راستے النجدو کہتے ہیں اَتْتَرِيْكُ فِي ارْتِفَا یعنی بلند سطح پر جو راستہ ہو اس کو نجد کہتے ہیں یعنی ہم نے صرف انسان کو ہوا سے ظاہری اور باطنی ہی نہیں عطا فرمائے بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کے سامنے نیکی اور برائی کے راستوں کو واضح کر دیا ہے اسے ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے کہ اب جس راستے کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس پر گامزن ہو جائے حضرت سیدنا قطادہ سے مروی ہے پیارے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے لیے دو راستے ہیں ایک بلائی کا راستہ ایک برائی کا راستہ پس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے نیک عامال کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے آمین برحمتکا یا ارحم الراحمین